اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آنائن سیکھنا ڈائر کام کی جانت سے اور اس کلاس میں ہم بات کریں گے بلاغنگ پر جیسے کہ آپ چاندے ہیں کہ یہ ہماری پہلی کلاس ہے اور اس کلاس سے ہم باقیدہ سٹارٹ کر رہے ہیں بلاغر کی ٹیٹوریلز بلاغر کی ٹیٹوریل اور اس کی میرے شیال سے کمپلیٹ کورس کی آئی تینک پچاس کے آس پاس یہ کورس ہوگا پچاس کے آس پاس ویڈیوز ہوں گی لیکچرز ہوں گے اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بلکل فری ہوگا اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ فری میں جو چیز دے رہا ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتا یہ جو ورڈز ہیں یہ تیمور پردیسی صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جو فری میں آپ دے رہے ہیں تو اس کی کوئی قدر نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر اس کی کوئی پیمنٹ رکھ لوں ٹھیک ہے پانچ چھی آزار رکھوں تو لوگ جانا باہ کر لیں گے اور اس کو پرچیس کریں گے اس میں کی کام کی چیز ہے اگر فری میں دے رہا ہے تو اس میں بھی کام کی چیز نہیں ہے ایسی بات نہیں ہوتی اس میں میں نے ورک کیا اور محنت کر رہا ہوں میں نے اس کو کورس کو تیار کیا اور آپ کے سامنے میں یہ وہ کر رہا ہوں پیش کر رہا ہوں ٹھیک ہے فرسٹ آف آر تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلگیں کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا میں یہ اپن کرتا ہوں اس سے پہلے یہ کہ آپ یوٹیوب میں لکھیں آن لائن سیکھنا بلکل ایسے میرا چینل آئے گا ٹھیک ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو میں ڈیلی کی بیس پر یا ایک خاص ترطیب سے میں ویڈیو اس کو اپلوٹ کروں گا آپ پھر اس کو ڈالوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ای میل آئے گا اپنے باکس میں ٹھیک ہے فرسٹ آفال ہم نے آج پڑھنا ہے کہ بلاغنگ کیا ہوتی ہے ویسے ہمارا جو ٹیٹوریلز ہیں جو کوئی سے وہ بلاغر پر ہے ٹھیک ہے بلاغر ایک کمپنی ہے جو کہ ایک گوگل کی کمپنی ہے ٹھیک ہے اچھا فرسٹ آفال بلاغنگ کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ بلاغ کیا ہوتا ہے دوستو بلاغ جو ہوتا ہے ایک آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ایک سپیس دی جاتی ہے ایک آپ کو جگہ دی جاتی ہے کیا کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر آپ کے ویڈیو اپلوڈ کریں اپنی اپنی امیجز اپلوڈ کرنے کچھ ٹیکس لکھیں تاکہ لوگ آہ اس کو پھر پبلش کریں تاکہ لوگ آپ کی بلاغ کو دیکھیں ٹھیک ہے بلاغ جو تو بلکل ویب سائٹ کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایک سائٹ نیم ڈاٹ کام ٹھیک ہے سائٹ نیم ڈاٹ کام اچھا یہ تو ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں پر جو ڈومین نیم ہے یہ ڈومین نیم اس کو ڈومین نیم کہتے ہیں سائٹ نیم ٹھیک ہے جب آپ بلاغ کریٹ کریں گے تو اس کا جو ایڈریس ہوگا یہ ہوگا ٹھیک ہے سائٹ نیم اور یہاں پر کمپنی نیم کمپنی نیم ڈاٹ کام ٹھیک ہے اچھا یہ فرض کریں آپ گوگل سے لے رہے ہیں ٹھیک ہے گوگل پر آپ بلاغ بنا رہے ہیں گوگل پر جس طرح اور بھی کمپنی ہیں گوگل ہے ویکس ہے آہ وڈپریس ہے ٹھیک ہے یہ مختلف بڑی بڑی مشہور کمپنی ہیں ان کے پلیٹ فارم یوز کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں بلاغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بلاغ جب آپ کریٹ کریں گے تو فرسٹ آفال آپ یہاں پر ایک نیم دیں گے ٹھیک ہے یہ نیم ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بلاغ کی اس پر نویت پر کہ کس قسم کا بلاغ ہے ٹھیک ہے لرننگ ہے والے سے تو لرننگ ہے کچھ بھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کمپنی کا نیم اٹومیٹکلی آئے گا آپ نے نہیں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے اٹومیٹکلی آئے گا جیسے کہ ویکس ہے ٹھیک اگر گوگل پر بنا رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا بلاغ سپ ڈاٹ کام اگر ورڈ پریس پر ہے تو آل ریڈی یہاں پر بائی ڈیفال آ جائے گا ورڈ پریس ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں یہ ایک آہ وہ ہے سب ڈومین ہے سب ڈومین نیم ہے ٹھیک ہے ورڈ پریس کی ٹھیک ہے ورڈ پریس ڈاٹ کام کی ٹھیک ہے اس کو یہ آپ کی ڈومین کچھ اس طرح ہوگی ٹھیک ہے دوسری یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ویب سائٹ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ڈومین ایم ایک ڈ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسٹم ڈومین ایم یوز کریں آپ کے پاس کوئی ڈومین ایم ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آد او پریچیس کرنی پڑے گی ڈومین ایم چاہتے ہیں کہ ان کے بعد آپ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ اسی ہی ڈومین کئی کرنا چاہتے ہیں جو اپنے سب ڈومین لی ہے جس طرح یہ ہے اسی کو اگر آپ wordpress.com wordpress کو یہاں پر یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے ڈومین ایم اس طرح کنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل wordpress کے جو وہ نام ہے وہ نہ آئے کمپنی کا نیم نہ آئے تو پھر اس کے لئے آپ کو اس کمپنی کو چارج دینے ہوتے ہیں پیسے دینے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کی جو ڈومین ایم میں ہوتی ہے وہ سب ڈومین نمی ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ہوتی ہے ویب ہاسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب آپ امیجز اپلوڈ کریں گے ویڈیوز ٹھیک ہے ڈیٹا پلوڈ کریں گے تو اس کے لئے ان کی کچھ سپیس ہوگی اور اس سپیس آپ کو انہیں پرچیس کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب آپ بلک کریں گے تو اس کے لئے آپ کو ہاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ہاسٹنگ جو ہوتی ہے وہ آپ آپ اس کمپنی کی یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے وارڈ پیس پر آپ نے بلاگ بنایا تو وارڈ پیس کی ہاسٹنگ یوز کریں گے گوگل پر آپ نے بلاگ بنایا تو گوگل آپ کو ہاسٹنگ دے گی جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں جتنی بھی آر ڈیوز جتنی بھی امیجز جتنا بھی ڈیٹر ڈال دیں آپ ڈال سکتے ہیں اور اس میں گھبرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کا ہاسٹنگ یوز نہیں ہو رہا تھا یہ گوگل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے ویکس ہو گیا جس طرح دوسرے پلٹ فارم جیسے ویبلی ہو گیا ٹھیک ہے یہ مختلف کمپنی ہیں یہ مختلف پلٹ فارم ہیں آپ ان کو یوز کر کے بلاگ ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بلاگ اپنے آپ پہ اوپر بھی لیک سکتے ہیں ٹھیک ہے پرسنل سکیل ہیں آپ کے اندر لوگوں کو اپنے بارے بتانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں یہ ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ بارے لکھتے ہیں دلچسپ قسم کے سٹوریز لکھتے ہیں کوئی ایونٹس لکھتے ہیں اپنے بارے ٹھیک ہے یا کوئی لدنی کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کو سکھا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ چیز کے بارے میں بلاگ ریٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں آپ کو پوسٹ کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے پوسٹ کیا ہوتا ہے ایک آرٹیکل ہوتا ہے نا آرٹیکل اس کے اندر کیا ہوتا ہے ہیڈنگ ہوتا ہے پیرا گرافز ہوتا ہے اس میں ایمیجز ہوتا ہے آڈیوز بھی ہو سکتے ہیں ویڈیوز بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک اس کو پوسٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک پوسٹ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اپنے ایک سار دیکھا ہوگا آپ اس میں پوسٹ کرتے ہیں ایک ٹاپک کو لیتے ہیں اس پر ابیس کرتے ہیں ہیڈنگز دیتے ہیں پیرا گرافز دیتے ہیں ہیں اگر ضرورت ہوتی ہے تو آپ ویڈیو دیتے ہیں امیجز تو لازم ہی آپ کو دینے پڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ پوسٹ ہوتی ہے اس طرح جس طرح آپ نے پوسٹ ون کی ہے اس طرح آپ کیا کریں گے پوسٹ ٹو کریں گے کبھی ٹھیک ہے دوسرے دن ٹھیک ہے آپ کو یہ اپ ڈیٹ بھی کرنا پڑتا ہے اچھا پھر آپ نے پوسٹ 3 کی تو ہوتا یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے جو لاسٹ پر پوسٹ کی ہوگی وہ ٹاپ پر آتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں گے پرانی پوسٹ ہے تو فرسٹ آفال جب آپ سائٹ پر جائیں گے اپنے بلاگ پر جائیں گے تو آپ کو پوسٹ 3 نظر آئے گی ٹھیک ہے جب آپ اپ ڈیٹ کریں گے دوسری پوسٹ جب آپ کریٹ کریں گے تو ٹھیک ہے اچھا یہ جو آہ یہ جو ورکنگ ہے ٹھیک ہے آہ بلاگ کریٹ کرنا ٹھیک ہے گوگل پر اس آہ ویکس پر ورڈ پر ویوڈی پر اور بھی بہت پلیٹ فارم ہیں ان پر یہ ورک کرنا اس کو کہتے ہیں بلاگیں گیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک بلا کو دوسرے بلاک پرٹ فارم میں تب آہ کنورٹ کرنا آہ یہ بھی بلاگیں میں آتا ہے اور جو بندہ یہ کام کرتے ہے اس کو بلاگر کہتے ہیں ٹھیک ہے اور آہ یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بلاگیں کے بارے فوڈس میں نے آئی ڈی دینا ہوتا تھا دینا تھا ٹھیک ہے اچھا جو اس کوئس میں پڑھیں گے وہ ہم پڑھیں گے آہ گوگل کا جو پرڈکٹ ہے بلاگر ٹھیک ہے بلاگر اس پر ہم بیس کریں گے اور اسی کو ہم آگے لے کر چلیں گے اور اسی پر ہم نے کوسٹ بنایا ہے اور یہ تھا بلاگیں کے بارے میں تو کائنڈی چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں فرسٹ افال آپ یوٹیوب میں لیکن آنے سیکھنا اور میرا چینل آئے گا ہے آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے آپ کو میری ویڈیوز آپ کو ملیں گے انشاءاللہ آپ نے جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو یہی تھا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں بلاگنگ سوری بلاگر کو